بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایکنومکس تا نیو وار فرنڈ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ایسا جعفری اور کیوان انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کافی تبدیلیاں ملک کے اندر آ چکی ہیں اور کافی نئے ایونٹس ہو رہے ہیں تو کیوان صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر اس وقت جو اوور آل اگر ہم تھوڑے سے حالات کو دیکھیں تو پاکستان کی ایکنومی کووٹ کا جو ہٹ آیا تھا اس سے سروائف ابھی کرنے کی ایک پوزیشن میں پوری طرح سے نہیں آ سکی تھی اور وہ کووٹ کی جو ریکاوری پروسس تھا وہ چل رہا تھا اس کے ساتھ ہی پھر ابھی اگر ہم وہ پولٹیکل سائٹ والی اس کی اوپر نہ جائیں جو سارا ٹرمائل آیا پاکستان مسلسل آئی ایم ایف سے ٹرنچز لیتا ہوا اور اب اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ ایک ٹرنچ کا بھی جو ایک پار تھا وہ پاکستان کو لینے کے لیے اتنی تقدر کرنی پڑی کہ یہاں جو ہمارے ہائیسٹ اسٹیبلشمنٹ کے جنہوں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ریسپونسیبل ہیں ان کو یو ایس گورنمنٹ کو انوالف کرنا پڑا سفارش کرنے کے لیے کہ جی برائے مہربانی ہماری وہ ٹرنچ جو ہے وہ اس کو ریلیز کریں تاکہ ہم اپنے ملک کا تاکہ ہم اپنے گلشن کا کاروبار چلائیں یہ ساری صورتحال چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ابھی وہ ایم ایف کی ٹرنچ آب ہی نہیں پائی تھی صحیح طریقے سے ایک تو اللہ اللہ کر کے اس کی اپروول ہوئی اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ فلٹز آگئے وہ ٹرنچ ہمیں شاید جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ کوئی ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کی تھی اور جو اس وقت تک ایسٹیمیٹ ہے فلٹ کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ پچیس سے تیس بلین ڈالرز کے درمیان بات ہو رہی ہے اتنا ہم مزید پیچھے چلے گئے یعنی کہاں ہم سے چھ آٹھ بلین کا یہ جو گیپ ہے یہ سمحالہ نہیں جا رہا تھا اور ہم وہ ٹرنچز کے اندر آئی ایم ایف سے مانگ رہے تھے اور یہ شدید تیرین کرائیسز کے اندر پاکستان تھا تو اب وہ تیز بلین کا کرائیسز مزید آ گیا جس میں آپ نے لوگوں کو جو بیسک نیسسٹیز ہیں زندگی کی وہ دینے کے لیے وہ بنیادی انفرسٹرکچر آپ کو بیلڈ کرنا ضروری ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت انحالات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عصد بھئی بڑا ایک امپورٹن ٹاپک ہے ہم نے بیچ میں ایک وقفے کے بعد اس کو ریزیوم کیا ہے اور اس میں زیادہ ڈیولپنٹس بھی ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا کہ ایک تسلسل اپنی جگہ برقرار تھا اور ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا وہ یہ تھا کہ آج سے چار سال پہلے جب آئی ایم ایف پروگرام میں گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اس کی بھرپور مضمت کی تھی اور وہ اس لیے کی تھی کیونکہ جن شرائط کے اوپر اور جن کنڈیشنز پہ آپ اس پروگرام میں جا رہے ہیں it will not help your economy in fact it will be detrimental اور پھر ہم نے دیکھا کہ چار سال کے بعد ابھی ہم مطلب اس کو ڈی پولیٹسائز کر کے بات کرتے ہیں کہ چلیں وہ گورنمنٹ کا چینج ہونا کہتے ہیں کہ ریجیم میں کون آیا کون گیا وہ ایک اپنی جگہ لیکن having said that کہ آپ ایم ایم ایف کے پروگرام میں گئے and you went into that program to get six billion in three years لیکن اس کے پیچھے جو شرائط تھی وہ وہی شرائط تھی جو کہ اس سے پہلے مصر میں آئی ایم ایف نے ڈیپلائی کی جس کے بعد مصر کے اکانومی کانٹریکٹ ہوئی اور وہاں پر ان ایمپلائیمنٹ بڑی اور ایک چالیس فیصد جو عوام تھی وہ سطح غربت سے نیچے آئی یہ سارے ہمارے پاس آپ کہلیں کہ ٹریک ریکارڈ موجود تھا جس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان جا رہا تھا یہ ہم بات کر رہے ہیں دوہزار انیس کی بلکل تو اب اس کو فاسٹ فورورڈ کر لیں اب بات یہ ہے کہ فلڈ سے پہلے کے حالات بھی دیکھیں اور حکومت کے سوچ آور سے بھی پہلے کے حالات دیکھیں تو آپ کی ایکانومی جو تھی وہ وینٹی لیٹر پہ آلڑی جا چکی ہوئی تھی اور وہ اس لیے گئی تھی کیونکہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر تھے آپ نے مہنگائی کی آپ نے سارے اپنے اخراجات بڑھائے اور اس کی وجہ سے آپ کا جی ڈی پی کانٹریکٹ ہوا آپ کے جو ادارے تھے وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے ایکسپورٹرز پرفارم نہیں کر رہے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم سری لنکا بن سکتے ہیں اس کے بعد پولٹیکل ٹرمائل آ گیا اللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد جو فردر کیفیت تھی وہ تب پینڈوراز باکس کھلا کہ جو پچھلی ریجیم تھی جب ان کو پتا چل گیا کہ وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے مائن سیٹ کی تو وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ نہیں لینا چاہیے تھا اور پھر لے لیا اور اس سے آپ کی جو ایکانومی تھی اور آپ کی جو اوورال جڈی پی گروہ تھی وہ بالکل سکویز ہو گئی بیچ میں ٹھیک ہے کووڈ کا بھی ایک پیریرڈ گزر آئے لیکن اس سب کا کلمینیشن یہ تھا کہ آپ ایک بہت فریجائل اور بہت ایک ویک پوزیشن پہ تھے اس پوزیشن کو جانتے بوچتے ہوئے بھی آپ نے کیونکہ حکومت جاری تھی آپ نے لینڈ مائن سیٹ کی کہ آپ نے اس پروگرام کو بھی جیپروڈائز کیا اور جیپروڈائز کر کے تو آپ نے ان کی جو شرائط تھی ان کی وائلیشن کی تاکہ اگلے والوں کے لیے ایک مسئیبت کھڑی ہو جائے تو بات یہ ہے کہ اس ساری سیاست کے پیچھے باٹم لائن تو یہ ہے نا اس ملک کی ایکانومی اس ملک کی عوام اور اس ملک کی لوگوں کی زندگی دعو پہ لگائی اور یہاں تک پہنچا دیا اب یہ ہے کہ اللہ سے بغیر تو ہم نے بڑے عصے کی کی ہوئی ہے وہی سودی نظام وہی سارا معاملات وہی ساری کرپشن اور وہی اس وقت معاشرے کی جو اوورال سوشل فیبرک کا حال ہے تو جب اللہ کے ساتھ آپ جنگ میں بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں تو پھر فلڈز شوڈ نوٹ بھی اینی سرپرائز وہ چاہے ارتھویکس ہوں فلڈز ہوں یا انٹرنل وائلنس ہوں یا خانہ جنگی ہوں یہ سارے تو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے عذاب جو ہیں ان کی جو اشکال ان میں سے this is how it works تو اب یہ تھا کہ اس پوزیشن پہ آنے کے بعد اب فلڈز is another surprise ٹھیک ہے آپ climate change global warming یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ان میں سے کونسی چیز ایک surprise ہے آج سے دس سال بارہ سال پہلے بھی تو دنیا کو پردہ تھا global warming ہو رہی ہے climate change کی اوپر کئی سالوں سے بات ہو رہی ہے پاکستان has been declared as one of the five most potential to be most effective affected countries اور اب آپ نے اس کی actual شکل بھی دیکھتے ہیں تو اب جب فلڈز بھی آگئے economy کی بھی صورتحال وہاں تک پہنچائی ٹھیک ہے rather than کہ آپ reforms کرتے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لاتے آپ نے خود اپنے آپ کو آئی ایم ایف کا trap میں ڈالا اس کے بعد یہاں تک economy پہنچی ventilator پہ آگئے پھر اس کے بعد floods کا بھی turmoil ہے جیسے اپنے کا پچیس سے تیس بلین ڈالر کا تقمیہ ہے کہ یہ impact ہے economy پہ in terms of the damage تو اب کیا صورتحال ہے دیکھیں ہم تو as عوام بات کریں گے نا کہ what happened to our life آپ نے پچھلے دنوں 40-45% inflation experience کی ہے on a monthly basis اگر ہم overall کریں تو اس وقت inflation is over 18% and is expected to remain over 18% سرکاری figures ہیں جو actual ہوگی وہ تو اس سے بھی اوپر ہوگی 20-25% تو کہیں نہیں گئی تو اب بات یہ ہے کہ اس inflation اس کے اوپر یہ ہے کہ oil prices international markets میں نیچے آ رہی ہیں لیکن کیونکہ آپ اب آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ ہیں تو ان کی requirement ہے کہ آپ یہ cost بڑھائیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے loans کی repayment بھی ہونی ہے تو اب ایک slave state ایک معیشت کے لحاظ سے بدحال state GDP آپ کا ایشن development bank کی کل یہ personal report آئی ہے تو انہوں نے آپ GDP growth کو cut کر دی ہے تو 4.6% expected تھی اب وہ cut ہو کے 3.6% ہو گئی اور ہو سکتا ہے یہ floods کا فردر تخمیہ آئے تو اور بھی کم ہو تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ crunch ہے اور ہم ایک اس کہتے ہیں نا کہ ایک ایک ایسے کنستر کے اندر ہیں جس کو ہر طرف سے سکویز کیا جا رہے ہے بھی مطلب where do we stand تو this is where we stand صحیح گورنمنٹ کی سیریس نسس وہ تو آپ کے سامنے ہیں لیکن بات یہ کہ ہر طرف سے سکویز ہے اپنی پرفارمنس کیا تو ایم ایف پروگرام کیا تو ایکانومی کے اوورال انڈیکیٹرز کیا اور اس کے ساتھ پھر آگے بات کریں گے اس کے ساتھ ایک 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 سیناریو کو بھی جوڑ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اوورال صورت حل کہا جاتی ہے صحیح یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز اکدم سے نہیں ہوئی کلائمٹ چینج کے بارے میں کافی عرصے سے تھرٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہے اور یہ ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جگریفک کیلئے دیکھیں تو ہمارے اوپر نورٹ سے اوپر چائنا ہے اور رہا ہے اس کلائمٹ چینج کی وجہ سے چائنا اور ابھی بھی وہ افیکٹڈ ہے ہم ان سے کافی نیچے بیٹھے ہوئے اور جو پاکستان میں جو ریورس کا سسٹم ہے وہ بھی وہاں سے وہ ہوتا بار ہے جو چیز بلکل کلیر ہے کہ ہمارے جو فلو ہے وہ اوپر سے نیچے کلائمٹ چینج ہے اور گورنمنٹ اپنا جو کیس ہے وہ بھی یہی بلٹ کر رہی ہے یو این میں بھی چلے گئے ہیں اور جو ڈونر کنٹریز ہیں ان کے پاس بھی جا کے یہی کہا گیا ہے اور یہی رونا رویا گیا ہے کہ ہم تو کلائمٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو گئے اور اب آپ ہمیں امداد دیں تو پچھلے بیس سال میں آپ دیکھیں جب سے یہ سن دو ہزار سے یہ جو مشہرف کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد سے پاکستان کے کنٹینیو ٹرنڈ ہے کہ سارا فوکس اس چیز پہ ہے کہ لون لینا ٹھیک ہے اب وہ جتنا لون لینا ہوتا تھا آپ اس سے فائیو ٹائمز صرف ایک ہفتے کے یا ایک مہینے کے فلڈز میں آپ پیچھے چلے گئے یعنی اگر آپ اپنی گورنمنٹ کو دیکھ لیں کہ اگر اس حرصے میں پانچ گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں تو انہوں نے جتنے پلانز لینے تھے ہائی ایم ایف سے وہ آپ ایک ہٹ میں وہاں چلے گا میرے خیل میں اس کی اوپر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہی کہ جو عرباب اختیار ہیں یا عرباب نظر ہیں ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہر وقت امید اسی چیز پر ہی رہی کہ ایم ایف سے مل جائے گا ایشین ڈیویلیپنٹ بنک سے آ جائے گا کچھ سعودیہ دے دے گا کچھ یو اے دے دے گا کام سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جو اپنے کام تھے وہ ٹڑے کے ٹڑے ہی رہے اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت والا معاملہ وہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ سعود کی اوپر پوری اکانومی کو بلٹ تو کیا اس کو ہٹانے کے لئے بھی جو کوشش ہو رہی ہیں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی افرٹ کر اس کو مزید روگ دیا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا لیسن دیا گیا اور اس چیز کو اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو جسے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا کہ وہ اس زمانے کی سپر پاور تک تھی لیکن صرف ایک سلاب آیا اور پوری کی قوم ان کی اکانومی تباہ ہو گئی اور ان کا نام و نشان بھی نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قوم کہیں کہ یہ قوم یہ قوم کہ ایسر بھائی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ آئی اوپنر ہوتا ہے نہ وہ سٹیج آتی ہے جس کو تھریش ول کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے ایک تو یہ سرپرائز یہ جو اب رونا رویا جا رہا ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ سموک سکرین ہے کیونکہ اب نظر آ رہے ہیں کہ آسانی سے سستر ڈالر مل جائیں گے مطلب ہم نے وہ جو کہتے نا کہ ایک قوم کو ڈچ ڈیزیز لگ جاتی یعنی کہ مانگنے کی عادت تو مطلب معذرت کے ساتھ لیکن وہ جو بھیکاری بننے کی عادت ہے وہ اب اتنی پکی اور انٹرینچ ہو چکی ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے لے کے تو بڑے سے بڑا ادارہ جس طرح آپ میں ریفر بھی کیا کہ فون کر کے تو وہ ادارہ جو ہے یا اس ادارے کا جو کہہ رہا ہوں کہ سموک سکرین کیونک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ مس منجمنٹ اور آپ کی جس کے پیچھے اس کے بعد لیک اف کمیٹمنٹ ایک نفس نفسی کا عالم ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چلنے دیا جائے یا نہ چلنے دیا جائے لیکن جو مفادات ہیں وہ اپنے سلف موٹیویٹڈ ہیں عوام ملک نیشنلزم چلیں دین کا لیول یا دین کا شعور یا ایڈیالوجی تو اسے اوپر کی چیز ہے ایک بنیادی آپ کی جو ایک ملک کے ساتھ محبت اپنی عوام کے ساتھ کوئی خیر خوہی کا جذبہ تو یہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں دیکھیں اس کے وہی ویدر سائیکل جو ہے وہ انڈیا کو بھی ایفریکٹ کیا ہے بنگلہ دیش کو بھی ایفریکٹ کیا ہے چائنا کو بھی ایفریکٹ کیا ہے کتنے ملک ہیں اس وقت جو ساری دنیا میں جا دھنڈورا پیٹ رہیں گے مر گئے ہماری مدد کرو تو وہ جو بھیق مانگنی کی عادت ہے اپنی قوم کو الٹا لٹکا دی کہ آئی ایم ایف سے وہ 1.2 billion you are a 300 billion economy اور 1.2 billion کے لیے آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا پچھلے تین مہینے سے جو بجلی کے بلوں کے اندر تو یہ جو عام کنزیومر ہے انڈسٹری کا کیا حال ہوا ایک سپورٹرز کا کیا حال ہو سپورٹرز کا کیا حال ہوا سر فیول انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں آپ کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف وہ جس قوم کے بارے مشہور تھا نا یہ چند ٹکوں کے لیے اپنی جو بیچنے کے بلکل امریکی سفیر کتاب میں اس نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز تو کنٹینیوڈ ہے میں یہ زمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر اس چیز کی اویرنیس کی ضرورت ہے کہ یہی لوگ ہیں جو چاہے پاور میں بیٹھے ہوئے ہوں یا پیچھے سے ان پاور والوں کو چینج کرنے کے ذمہ داری ادا کر رہے ہوں آپ لوگ کب اپنی آنکھیں کھولیں یہی تو بات ہے ابھی پھر الیکشن آئے گا ابھی پھر یہ ہوگا یہ دھل کے آگے یہ اس فیکٹری سے جو صاف ستری فیکٹری تھی جس میں سوپ تھا سرف تھا اس سے دھل کے آگے اب یہ ہمارے مسائل کھل کریں گے آپ نینوں کو چڑھا کے جو پھر آگے کریں گے ترجیحات دیکھیں نا آہ ون تھرڈ آہ کنٹری is انڈر فلڈ انڈر وارٹ سبمرج ہے 33% 33% آبادی آپ کی ڈسپلی سٹ ہے آپ کی کیش کراپ تباہ ہو گئی آپ کا جو فوڈ سورس ہے وہ تباہ ہو گیا یہ سارا کچھ کے باوجود بھی مجھے بتائیں کہ جو پاور سینٹر ہیں چاہے وہ پولٹیکل ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان کی ترجیحات کہاں پہ ان کی ترجیحات یہ ہیں ہم نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیسے کرنی ہے ہم نے لانگ مارچ کیسے کرنی ہم نے اپنی گورنمنٹ کو جسٹیفائی کر کے پروٹیکٹ کیسے کرنے اور اب نیا منطرہ جو آئے جو ابھی لیٹس ہمارے فانل منسٹر گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھیک مانگنی نہیں آئے یہ تو ہمارا حق ہے کلائیمنٹ چینج آپ لوگ کی وجہ سے پیسے دو تو بات یہ ہے کہ بات لائن یہ ہے کہ کیونکہ عادت پڑھ چکی پہلے آپ نے وارڈ ٹیرر کے نام پہ پیسہ لیا اس سے پہلے اگوان جہاد کے نام پہ پیسہ لیا اور پھر فلڈز کے اوپر ارتھ کے اوپر پھر کرونا کے اوپر آپ کو ڈچ ڈیزیز لگی ہوئی ہے کہ پیسے آسانی سے لیتے لیکن اپنے آپ کو آپ نے گرو میں آپ اس میں یہ دیکھیں کمال کہ یہ جو سارا ڈالر کے اندر سپیکولیشن ہو رہی ہے اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ کمورٹیز تو آپ کی ساری ڈیمیج ہو گئی ہیں اب آپ کو امپورٹ بل بڑھے گا کیونکہ آپ ویٹ کے اندر شارٹ فال پہ تھے کٹن میں آپ شارٹ فال پہ تھے اور بھی اسی چیزیں تھی جو آپ کو شارٹ فال تھی اب وہ بڑھے گی تو ابھی سے دوبارہ اور یہ ہیں کون یہ آٹ سے دس بیکس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سپیکولیشن کر رہے ہیں سٹیٹ بینک یا گورنمنٹ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کوئی ریگولیٹر نہیں اور آپ دنیا سے جا کے پیسے تو مانگ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کی ناکے نیچے یہ جو کام ہو رہا ہے آپ اس کو روپ نہیں سکتے دنیا بھی اسی لئے کہتی ہے کہ یہ دیسیپٹیو ہیں مطلب اس کا سادہ ترجمہ یہ کہ جھوٹے ہیں یہ جو بھی چیز آکے کہتے ہیں یہ کورپٹ لیول پہ ہو یہ ہماری ریپوٹیشن ہے یا ہماری گورنمنٹ لیول پہ ہمارا وزیراعظم جا کے کرے یا ہمارے کسی بڑے ادارے کا نمبر ون کرے ہمارا امپریشن دنیا میں یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور مازد کے ساتھ جب آتے ہیں بھی مانگنے آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی سٹیچر عالمی جو کہتے رہے ہیں کہ لیول کے اوپر بدکس مسئل اب رہی نہیں جو آپ نے بات کی میں سوری اگر سر اس میں ایڈ کر لوں کہ صرف محدود یہ بینکوں کے حد تک نہیں ہے بیسکلی کارٹلائزیشن اتنی زیادہ منظم ہو چکی بھی اور کارٹلائزیشن کیوں ہوئی ہے کیونکہ پیچھے وہ چند فیملیز ہیں ان چند فیملیز کے آگے چند ادارے ہیں اور ان اداروں کے آگے سارا کنٹرول ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ پیچھے سے سارے بظاہر بے شک ڈیوائیڈ ہوں سیاسی رنگوں میں ڈیوائیڈ ہوں یا کسی اور شیڈ میں ہوں لیکن مفاد سب کے جڑے ہیں کارٹلز بنائے ہوئے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ شگر مافیا یا شگر کارٹل نہیں کیا ویٹ کا کارٹل نہیں کیا گاڑیوں کے امپورٹ کارٹل نہیں یا مینیفیکچرنگ کارٹل نہیں کیا سیمنٹ کارٹل نہیں کیا سٹیل کارٹل ہر چیز پرائیس فکس ہوتی ہے وہ ایک جو مخصوص ٹول ہے اس کو بینفیٹ ملتا ہے اور اس کا ریورس امپیٹ کہاتا ہے عوام کرزے لے کے ان کو فسیلیٹیٹ کرو عوام کرزے دے گی بجلی مہنگی کرو پیٹرول مہنگا کرو جو ٹیکسز لگاؤ ان کی تجوریاں بھرتی جاتی ہیں عوام کی جیبیں خالی ہیں تو اب تو کوئی حال ہی نہیں رہا اب تو ٹیکس کیا تو دیریکٹ کیا تو ان ڈیریکٹ کیا تو عوام تو بلکل کہتے رہے کہ مر گئی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ لگ رہے اب آنکھیں کھل جائیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو جن کی آنکھوں کے سامنے یا جن کی ناکھ کے نیچے یہ ہو رہا ہے کیا ان کے اندر کوئی ان سے کوئی خیر کی امید ہے کہ یہ کر لیں گے ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے مجھے اور آپ کو نظر آرہ رہے ہم نہ اتنے ٹیکنیکل ہیں نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمیں عام دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس حد تک ایکسٹریم آف نیگلیجنس ہے ان کمپیٹنس ہے آپ کسی سیمینار میں چلے جائیں کسی آپ تقریب میں چلے جائیں وہاں پہ جو سرکاری مہمان مدو ہوگا جو اس تقریب کا مہمان خصوصی ہوگا اب ہم پچھلے ہفتے ایک یوئن کا سیمینار ریٹنٹ کر رہے تھے اس میں یوئن کا ایمبیسٹر آکے بیٹھا باتا سارے لوگ موجود تھے پوری دنیا کے جو نمائندے تھے وہ وقت میں موجود تھے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ اپنے دیئے ہوئے وقت سے ایک گھنٹہ لیٹ آئیں تو میں یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہا کہ یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ کرپٹ ہیں صرف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مجموعی رویہ ہمارا مجموعی رویہ ان قوموں والا نہیں ہے جو قومیں اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتی تو امپروومنٹ کے لیے سولوشن کیا ہے دیکھیں اصر بھئی ہماری رائے ہم نے یہ پہلی بھی بات کی ہے ہماری رائے تو اس پر بلکل کلیر رہی ہے کہ بلکل بھی اس کو نتی نہ کریں پاکستان یا پاکستان کی عوام کے پوٹنشل کے سال اس وقت ہم ہماری قوم بحصیت ایک اکانومی یا پھر از ایشن فرم پولٹیکل پوائنٹ ایو یا کپیبیلٹی یا کمپٹنسی پوائنٹ ایو آپ کی اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے آپ کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے آپ کی اس وقت جو بیروکرسی ہے اور آپ کا جو اس وقت کنٹرولنگ انفرسٹرکچر ہے اس میں آپ کی اسٹیبیشمنٹ بھی ساری آتی ہیں ان کا مزاج ان کا مائنسیٹ اور ان کی ترجیحات اور قوم کا مائنسیٹ کیپیبیلٹی ترجیحات یا ملک کے اندر پوٹینٹ یہ دو بالکل الگ چیزیں اچھا ٹھیک ہے جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مس مینجمنٹ نظر آتی ہے آپ کو انکمپٹنسی نظر آتی ہے آپ کو لیک او ویجن ان پلاننگ نظر آتی ہے کیوں مفاد اپنے جڑے ہوئے سوچ اتنی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے آپ کو اقتدار کی سریٹ پہ کیسے بٹھاؤ یا اقتدار کی سریٹ پہ بیٹھنے کے بعد اپنی تجوریاں یا اپنی بینیفٹس یا اپنی پروفٹ میکسیمائزیشن کیسے کرو اور کس طرح ویلتھ کو یہاں سے نکال کے تو کسی سیف ہیون میں جا کے پارک کر دو تاکہ مشکل ٹائم پہ ہم وہاں بھاگ جائیں اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ کیا کمی ہے آپ نے تھوڑا سا آئی ٹی کی سائٹ پہ آپ کے بچے ینگ بلڈ یونیورسٹی سے نکلے انہوں نے کام کرنا شروع کیا حالانکہ ریگولیشن کہ آپ کو کوئی اپورچونٹی ایڈنٹیفائی ہی نہیں ہوتی ایک انکوپیٹنٹ بندہ بیروکری سے بیٹھ کے تو پالیسی میکنگ کر رہا ہوتا ہے سیکٹری لیول پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک اپورچونٹی کو ایڈنٹیفائی کر سکے اور اس کو پھر ہارنس کروا سکے اپنے بچہوت ہیں میں ایک بابو ہوں جس کو انگریز نے یہاں پہ بٹھا دیا اور میرا کام ہے کہ میں بیبون ہوں اور میرا کام ہے کہ میں بس اپنا جو ہے نا سب کو نیچا دکھاتا ہوں یہ مائنسیٹ ہے پاکستان جیوگرافک یا آپ کی ان ٹرمز اف ریسورسز آپ ٹریڈ کوریڈور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چائنہ جو ہے وہ تیار ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کیلئے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کیا بھی ہے پاکستان کو چائنہ نے دیا یہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے پورا آپ کے انرجی پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ٹرین روڈ نیٹ ورک کیا نہیں ہے جس ہسپٹل اوپرنستان پورا تیار ہے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ آپ وہاں کی کریں تو آپ کنڈیوٹ بن جائیں آپ کہیں یہ ساری ہماری مین پاور ریسورسز ہم کمیٹڈ ہیں چائنہ فنڈنگ کے لیے تیار ہے آپ اپنا رول نہیں آپ وہاں پہ سیاست اپنی لے ہے آپ نے وہ اپنی جو جیتا وہاں بیٹل گراؤن تھا اس کو بھی اپنا کردار اپنا بیہیویر اور پھر کرکٹ میچ کے بعد گندی پولیٹکس اس کے اندر آپ نے win کو بھی loss میں تبدیل کرنا شروع کر دیا آپ کے بعد بلکو ٹھیک ہے اخوانستان پوری ریکنسٹرکشن وہاں پینڈنگ ہے اس کے بعد انرجی آپ کا سارا مسئلہ اس وقت تو ہائی انرجی کسٹ کا ہے ایران انڈر سانکشن ہے آپ کریں نا ٹرمز آپ نکلیں اپنے آپ کو غلامی سے نکال لیں آزاد سوچ کے ساتھ دیکھیں رشیا سینٹرل ایشیا یہ سارے آپ کے کوریڈوز ہیں جیسے آپ کو چیپ انرجی مل سکتی ہے وہ دیسپرٹ ہیں آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے لیکن you fail to make good policies which benefit your country and your citizens آپ کو مفاد ہیں ہم امریکہ کے ساتھ بنا کے رکھیں نہیں تو ہماری حکومت destabilize کر دیں ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم اپنے کھلانے خرید دیں گے تو ہم بڑا macho man بن جائیں گے امریکہ کے بغیر تو ہم چلی نہیں سکتے you fail to make any out of the box policies دوسری طرح آپ دیکھیں کہ انڈیا نے وہ ہی رشیہ ہے جو پورا یورپ پورا امریکہ سب نے سانکشن کیا رشیہ کو انڈیا سستہ تیل خرید رہے حالانکہ وہ ویسٹرن بلوک میں وہ قوارڈ کا اور جو یوری والا گروپ ہے یہ سب کا ملٹری ایل آئی بھی ہے yet they have such good negotiation tools کہ وہ سستہ تیل خرید رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوسٹ ہے ہمارے پاس منرلز ہیں پھر آپ کی human resource ہے آپ کا agro ہے flood آ گئے چلیں flood کو لے لیتے چند ایک سال دو سال کے بعد یہاں کہت پڑا ہوگا اور آپ کی زیرہی زمین بنجر ہوگی تو یہ سارا پہ آج جو flood میں مطلب وہ پھر مافیہ کا لگ ہے بات یہ ہے کہ agro کے اندر planning reform infrastructure development land reform کہنے کا مقصد ہے کہ ظاہر ابھی scope نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ there are a lot of options آپ کی human resource اتنی قابل ہے لیکن دیکھیں سیدھی سی بات ہے اس وقت جو حالات ہیں یہاں رہنے کی کوئی حال ہے کیا یہ محول ہے کہ یہاں پہ رہا جائے کاروبار کیا جائے ترقی کی جائے نہیں ہے اس لیے آپ کا جو talent pool ہے وہ export ہو رہا ہے دوسرا اگر ہم سچے دل سے پوچھیں تو کیا ہمیں اپنی اگلی generation کا کوئی bright future یہاں نظر آ رہے ہے حالانکہ potential ہے یہ بدقسمتی ہے کہ وہ جو ruling elite ہمارے اوپر مسلط ہے وہ ہمارے عوام کے ساتھ سگی نہیں ہے یہ آنکھیں کھلنی چاہیے ہمارے عوام کی کیونکہ یہیں سے ایک process of change شروع ہو گا جب آپ question کرنا شروع کریں کہ why cannot we have better quality of life recently آپ نے دیکھا na India has surpassed United Kingdom and has become the fifth largest economy in the world exactly ہم کھا کھڑے ہم surprise ہی دیتے رہیں گے surprise ہمیں خود ہی واپس مل جاتے ہیں تو مطلب حقیقت پسند آنا ہو کے دیکھیں کہ ہم کھڑے وکار جب تک یہ معیشت اس کی اندر کی جو انٹرنل سٹرنث ہے وہ نہیں ہوگی تو you cannot claim جو آر فورس جو کانٹر کرے گی انڈیا کی جلغار کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ خود ہی ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہی حرکتیں کرتے رہے اور میرے خیال میں چینج اس رولنگ ایلیٹ سے نہیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے یہ جو لیڈران کے پیچھے آج کے لیے عشق میں مبتلائیں وہی جو یوتھیا پٹواری جیالہ کلچر اس کو سائٹ پہ رکھے اس ملک اپنے فیوچر اپنی اگلی جنوریشن کا فیوچر سامنے رکھتے ہوئے کوئی جنون چینج کی اوپر تقاضی ہونے چاہیے اور اس کے اوپر کوئی تحریک اٹھنی چاہیے اس کے اوام کو حالات ہیں اس کا ایک بیکڈراؤنڈ آپ کے سامنے رکھیں اور فگرز کچھ آپ کے سامنے آئیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو صورت حال جو ہے وہ اتنی گھمبیر نہیں ہے جتنی بتائی جاتی ہے مایوسی کی تو بہت باتیں کی جاتی ہیں لیکن سولوشن کی اتنی بات نہیں کی جاتی تو کوشش ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے ہم ان چیزوں کو بھی رکھیں کہ امید کی کرن اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ شعور کو بیدار کریں یہی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور کہوان سب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ